پھر سیاسی جماعت ملٹ ہو جاتی ہے اور فارغ ہو جاتی ہے سننے گوھر سے پاکستان کا مستقبل جمہوریت سے بابتتا ہے نوٹ کر لیا جائے کہ یہ ملک ایک طویل سیاسی جمہوری جدو جہد سے بنا ہے یہ ملک گوریلا وار کے نتیجے میں نہیں بنا ہے یہ ملک ووٹ کے ذریعے بنا ہے اگر اس ملک کی حفاظت کرنی ہے پھر ووٹ کی حفاظت کرنی پڑے گا اور ووٹ کی حفاظت ایسے ہوگی کہ جب لوگ ووٹ دیں گے پھر ووٹ کے فیصلے کو ملک میں سبوں کو تسلیم کرنا پڑے گا اور جسے لوگ ووٹ دیں گے جو چیف ایگزیکٹیو ہوگا سوپے کا ہو یا مرکز کا ہو یا کئی بھی ہو اس کی اتھارٹی کو ہمیں ماننا پڑے ورنہ ووٹ دینے لینے کا فائدہ ختم ہو جائے گا نہ اس ملک میں تکنوکلیٹس کی حکومت کی کوئی گنجائش ہے اگر کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہے تو اس کو نکال دے نہیں چلے گا مارشلوہ اس ملک میں پٹ چکے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے ذہن میں مارشلوہ کی کوئی سوچ ہے ایسی سوچ میرا نہیں شیال کنی ہے اگر کسی کے ذہن میں ٹیکنوکلیٹس کی سوچ ہے وہ اپنے دماغ سے نکال دے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایگزیکٹیو آرڈر کے دلیے یا کسی کوٹ آرڈر کے دلیے کسی کو سیاست سے بے دخل کیا جا سکتا ہے تو بھائی جان وہ نہیں کیا جا سکتا ہے بے دخلی اپنی بے پوکریوں سے ہوتی ہے جب سیاست دان ہم آگتے کرتا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ آنے والوں کے ساتھ نہ ہو نواز شریف نے یہ جو جد و جہد کا نیا فیض ہے اس میں اپنے لیے وہ کچھ نہیں مانگ رہے اب یہ جو باقی ٹائم ہے زندگی کا اس میں پاکستان کی سمت کو سیدھا کرنا یہ ادارے جن کا ترن اراؤنڈ ہوا ہے یہ ریورس گر لگ جائے گا اگر ووڈ کی حرمت کو اور عوام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا گیا یہ ایک بیانیا ہے یہ ایک نیرٹیو ہے یہ ایک سوچ ہے اور یہ سوچ پاکستان کے عام آدمی کو سمجھ آ رہی ہے جو بھوکے ننگے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے ان کو ہم نے دیکھا ہے جی تی روڈ کے اوپر پنڈی سے لاہور تک دیوان آوار دیوان آوار بھاکتے ہوئے جلوس میں کئی کئی کلومیٹر تک جو پیسے لے کے آتے ہیں وہ بھاتے نہیں ہیں جو پیسے لے کے آتے ہیں وہ پسینے نہیں نکالتے وہ گرتے پڑھتے آپ کے ساتھ نہیں چلتے میں نے یہ جذبہ دس اپریل انیس سو چیاسی میں ایک بار دیکھا تھا جب محترمہ بیندیر بھٹو آئی تھی میں ان کا سیاسی مخالف تھا آج بھی سیاسی طور پر ان کے نظریات کہانی نہیں ہوں لیکن جب میں ایک جگہ میں نے دیکھا محترمہ کے جلوس کو تو میں انٹی مارشلہ تھا لیکن پیپلز پارٹی کے خلاف تھا میرے والد کو مار دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں تو میں نے محسوس کیا سیاسی قوت کا مقابلہ ایک یکٹیو پاور سے نہیں کیا جا سکتا دس اپریل سیاسی کے بعد یہ جو منظر دیکھا ہے یہ بھی ایک نیا منظر ہے جب لوگ نواز شریف پر دیوانہ وار نچھاور ہو رہے تھے تو شکریہ ان کا جنہوں نے سازش کی شکریہ ان کا جنہوں نے اپنے طے ہی ہمیں نکالنے کی کوشش کی لیکن پاکستانی قوم کو ایک ایسے نواز شریف کا طوفہ دیا ہے جو کسی عدے کا طلبدار اور امیدوار نہیں ہے وہ صرف اس ملکی سمت سیدھی کرنا چاہتے ہیں پاکستان پائندہ باد پاکستان زیلویز زندہ باد اور پاکستان کا یوم آزادی زندہ باد بہت میرے بات دیوانہ ویادانہ موسیقی 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 موسیقی